ہیلو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو آپ کو موٹیویٹ تو کرے گئی ساتھ ہی ساتھ ایسی ایجوکیشن دے گی جو کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ بدل دے گی یہ کہانیاں آپ کے گول کو ایچیوب کرنے کے لیے آپ کے لیے پریڑنا کا سروت بنے گی تو آئیے یہ کہانی سنتے ہیں دوستو یہ کہانی چمکیلے نیلے پتھر کی کہانی ہے دوستو بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک سہر میں بہت ہی گیانی پرتاپی سادھو مہراج آئے ہوئے تھے بہت سے دن دکھی پریسان لوگ ان کے پاس ان کی کرپا درشتی پانے کے لیے آنے لگے ایسا ہی ایک دن دکھی گریب آدمی ان کے پاس آیا اور سادھو مہراج سے بولا مہراج میں بہت تکلیف میں ہوں میرے اوپر کرجہ بھی ہے میں بہت ہی پریشان ہوں مجھ پر اپکار کرے یا سنکر سادھو مہراج نے اس کو ایک چمکیلہ نیلے رنگ کا پتھر دیا اور کہا کہ یہ قیمتی پتھر ہے جاؤ جتنی قیمت لگوا سکو لگوا لو وہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور اسے بیچنے کے ارادے سے اپنے جان پہچان والے ایک فل بکریتا کے پاس گیا اور اس پتھر کو دکھا کر اس کی قیمت جاننی چاہیے فل بکریتا بولا مجھے لگتا ہے یہ نیلے شیشا ہے مہتمہ نے تمہیں ایسے ہی دے دیا ہے ہاں یا سندر اور شمکدار دیکھتا ہے تم مجھے دے دو اس کے میں تمہیں ایک ہجار روپے دے دوں گا وہ آدمی نیڈاس ہو کر اپنے ایک انیہ جان پہچان والے کے پاس گیا جو کی ایک برطنوں کے بیپاری تھا اس نے اس بیپاری کو وہ پتھر دکھایا اور اسے بیچنے کے لیے اس کی قیمت جاننی چاہیے برطنوں کا بیپاری بولا یا پتھر کوئی بھی سے سرعت میں ہے میں تمہیں اس کے دس ہجار روپے دے دوں گا وہ آدمی سوچنے لگا کہ اس کی قیمت اور بھی ادھک ہو سکتی ہے اور یا سوچ کر وہ وہاں سے چلا گیا اس آدمی نے اس پتھر کو ایک سونار کو دکھایا سونار نے اس پتھر کو دھیان سے دیکھا اور بولا یہ کافی قیمتی ہے اس کے میں تمہیں ایک لاکھ روپے دے دوں گا سونار کی بات سن کر وہ آدمی اب سمجھ گیا تھا کہ یہ بہت ہی امولی پتھر ہے اور اس نے سوچا کیوں نہ میں اسے ہیرے کے بیپاری کو دکھاؤں یا سوچ وہ سہر کے سب سے بڑے ہیرے کے بیپاری کے پاس گیا اس ہیرے کے بیپاری نے جب وہ پتھر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا چوکنے والے بھاو اس کے چہرے پر دکھنے لگے اس نے اس پتھر کو ماتھے سے لگایا اور پوچھا تم یہ کہاں سے لائے ہو یہ تو بہت ہی امولیہ ہے یادی میں اپنی پوری سمپتی بیچ دوں تو ابھی اس کی قیمت نہیں چکا سکتا دوستو یہ کہانی آپ نے سنا اور ہمیں کومنٹ میں آپ بتائیے کہ اس کہانی سے آپ کو کیا سکچا ملی دوستو ہم اپنے آپ کو کیسے آکھتے ہیں کیا ہم وہ ہیں جو رائے دوسرے ہمارے بارے میں بناتے ہیں آپ کی لائف امولیہ ہے آپ کے جیون کا کوئی مول نہیں لگا سکتا آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کبھی بھی دوسروں کے نیگیٹیب کومنٹ سے اپنے آپ کو کم مت آکیے دوستو آپ کو اس کہانی کا کون سا پارٹ سب سے اچھا لگا ہمیں کومنٹ میں بتائیں آپ کو اچھے لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے